اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے چینل دیسی لائفٹر بلوگ میں ہوں آیشہ عمر سب سے پہرے تو بھی ویڈو دیکھنے سے پہرے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بچے کو کچھن میں کام کرنے گا خراب کر رہے گا بچے کچھن میں آگیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کھیرہ کھٹنا ہے بس بچے کچھن میں آتے جو چیز مل جانے پاس بس اس کو خراب کرنے لگ جاتے ہیں جی تو میں بنا رہی ہوں آج لوڈڈ فرائز جس کے لئے آج ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ شیشے کا اس طرح کا باؤل آپ کسی طرح کا بھی لے سکتے ہیں بس ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ اوون میں بیک کر سکتے ہیں شیشے کا ہو تو بہتر ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے یہ فروزن فرائز آپ کو اسے بھی فروزن فرائز لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ لوڈڈ فرائز میں آپ کو فروزن فرائز ہی لینے چاہیے کیونکہ گھر کے جو دوسرے فرائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مزہ نہیں آتا جو فروزن فرائز کا آتا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں نگٹس آپ کی چوہی سے آپ میں ڈیفرنڈ ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ چکن کے علاوہ نگٹس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس چکن نہیں ہے چکن کو میں نے ایسی نگٹس کو فرائے کر کے میں نے ایسی کیوب میں کٹ کر لیا اور اس میں یہ جائے گی داگر مرچیں اور اوپر ٹوپنگ میں چیز جائے گی اور آپ کو ساساس ساری چیزیں دکھاتی جاتی ہوں اور اس میں جائے گی چلی گارلک اور یہ مایونیز ٹھیک ہے میں یہ دو سو سے سٹار ہوں آپ کی چوہی سے آپ جو مرضی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرائز فرائے ہو رہیں گے جو فروزن فرائز ہوتے ہیں نا یہ الگ جو مطلب قسم کے ہوتے ہیں تو یہ کر رسپی بنتے ہیں اور مزہ آتا ہے جو گھر کے فرائز ہوتے ہیں اس کے ساتھ لڑک فرائز کا مزہ نہیں آتا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی اسمبلنگ بتاتی ہوں ٹھیک ہے ایسے سب سے پہلے فرائز اوپر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے میں جس طرقے سے بنا رہی ہوں میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں آپ کی چوہی سے آپ جس مرضی طرقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کی چوہی سے جتنی مرضی لیئرنگ کر سکتے ہیں آپ میں سب سے پہلے اوپر فرائز ڈال رہی ہوں اس کے اوپر یہ نگٹس ڈال رہی ہوں آپ کے پاس گھر میں نگٹس نہیں ہے آپ چکن ڈالے چکن نہیں ہے تو گھر میں نگٹس آ تو نگٹس ڈال لیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جس سوسس کے ساتھ بھی لوڈڈ فرائز بنا سکتے ہیں وہ آپ کی چوہی سے اوپر چیز ڈالیں بیٹ میں سوسس وغیرہ جو بھی گھر میں کیچپ چیلی گارلک وغیرہ جس میں دادر میرچوں کیوں کہ ایک پر لیئرنگ کیا اوریگرہ میں نے اکے سپرگ کیا اب اسکے اوپر میں نے ڈالی ہے کیچپ چیلی گارلک پہ لیے چیلی گارلک پہ لیے میں نے کچپ چیز ڈالیں اور کیچپ گر گئی ہے ہاں پر اور ایک ہاتھ سے بس کام کرنا اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا ہے تھوڑا سا Bus & ڈیفکلت ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ڈالے اوپر میں نے میونیز میں آپ کے ساتھ اپنے ایک لودڈ فرائز کا آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو میرا آئیڈیا یہ اچھا لگا پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کر دینا ٹھیک ہے اس کے اوپر اگین فرائز کی ایک لیئر ڈال دی ہے میں نے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب فرائز ہوتے ہیں ان میں نمک نہیں ہوتا اتنا آپ کو نمک کے اندر سپرنکل کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کے اوپر اگین میں نے نگٹس کے ایک لیئر ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی ایسے آپ کی جو ایسے جیسے مرضی آپ اس کے اوپر ٹوپنگ کر دیں اس کے اوپر بلیک اولیس کرین اولیس وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالے آج اگین اس کے اوپر یہ دادر مرچے سپرنکل کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ زیادہ سپائسی ہی نہیں ہوتے یہ نورمل اس کی سپائسیز ہوتے ہیں تبھی یہ مزے کے لگتے ہیں ادروایس یہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائیں گے تو پھر یہ ایک الگ چیز بن جائے گی لوڈڈ فرائز ٹائپ چیز نہیں ہوگی اس لیے میرچے اس میں کم ہی ڈالنی ہے ساتھ یہ مائنویس دوبارہ سے میں نے ڈال دی ہے تھوڑی تھوڑی ڈالی ہے میں نے زیادہ نہیں ڈالی اس کے اوپر اب میں نے یہ چیز کی لیئر کر دیا اور اوپر جو بچا وہ اوریگینو تھا وہ سپرنکل کر دیا وہ آنے لگتی اس میں سے اور یہ جی میں نے اس کو اوون میں چیز ون منٹ کے لیے بیک کیا آپ نے اتنا بیک کرنا ہے جس سے کہ چیز میلٹ ہو جائے اور یہ میں نے اس کے تاج سوسیز وغیرہ کام ڈالی کی کوئی روزہ روزہ میں اتنی زیادہ نہیں چیز کھائے جاتی جی تو یہ لوڈڈ فرائز ریڈی ہیں اوکی جی اللہ حافظ